سپیسیفکلی اس جانب توجہ چاہوں گا کہ پچھلے تین دن سے پورا ملک جو ہے وہ جام تھا ہر مین روڈ بلوگ تھی لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ دکے کھا رہے تھے فیملیز جو ہیں وہ خوار ہو رہی تھیں ایمولینسز میں مریض جو ہے وہ مر رہے تھے لیکن پرائیم نیسٹر کو جس طرح سے احسن صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی اور پچھلے انہی تین دنوں میں لاہور کے کمیشنر آفیس میں اور لاہور کے چیف سیکٹری آفیس میں ریونیو آفیسرز کو رات رات بٹھایا گیا وہاں پہ وہاں پہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا گیا اور وہاں پہ بنی گالا سے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ راتے میں تھے اور ان تین دنوں میں چار دنوں میں جو ہے وہ جو شریف فیملی کی ارازی ہے جو ان کی رہیشگاہ ہے اس کے مطلق جو ہے وہ انتقال کو یا اس ریجسٹری کو جو ہے وہ توڑا گیا اور اس انتقال کو جو ہے وہ منسوح کیا گیا رات جو یہ ڈراما کرنا چاہتے تھے اسے ناکام کیا گیا وہ ناکام ہوا اور آج صبح شہزاد اکبر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارا تو کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا یہ تو صرف جب کسی محلے میں وہ نیلی بطی والی گاڑی جاتی ہے تو چور جو ہے اسے خوف محسوس ہوتا ہے نہیں شہزاد اکبر صاحب ایسے نہیں ہے کسی بھی جرم کے علامات کو دیکھ کے مجرم کی نشان دے ہی جو ہے وہ ہو جایا کرتی ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو مجرمانہ ذہنیت ہے اس نے ایسے کام کیے ہیں پورے پنجاب میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور یہ لاہور میں تو یہ چند ہفتوں کی بات ہے کھوکر صاحبان کے گھر پہ آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ اپریشن کیا تھا جس طرح کے انوانات جو ہے وہ رات نظر آ رہے تھے اسی طرح پہ آپ نے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہاں پہ کنٹینرز لگائے اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے بلڈوز جو ہے وہ گھروں کے اوپر گھروں کے اوپر چلائے اور آپ بات یہ کرتے ہیں کہ رول آف لا اور ڈیو پروسس آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ساٹھ سال جو ہے وہ پیچھے جا کے جو ہے وہ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں اور ساٹھ سال کے ریکارڈ اور فائل سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے فلان چٹھی جو ہے وہ مل نہیں رہی معاملہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ کس کی قصدی میں ہے یہ کسی پرائیویٹ کسٹیڈی میں ہے اور کسی فائل سے کوئی کاغذ جو ہے اسے اٹھا کے جو ہے وہ ادھر ادھر کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل کام ہے اور آپ ساٹھ سال پیچھے جا کے جو ہے وہ لوگوں کی الارٹمنٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اتراز اٹھا رہے ہیں مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ اور کوئی دس بارہ سال پیچھے چلے گئے تو آپ کے ہی سے یہ نہ کہہ دیں کہ جی سن سن تالیس کے پہلے جو ریولیو ریکارڈ ہے اس میں تو کسی جگہ پہ پاکستان کا نام ہی نہیں ہے اور پاکستان کی الارٹمنٹ کے اوپر یہ آپ سوال اٹھا دیں اور پھر ساٹھ سال پہلے کے ریکارڈ کے اوپر جب آپ اتراز اٹھاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیو پروسس جو ہے وہ کہاں ہے ڈیو پروسس کے تحت آپ نے وحیدہ بیگم کے جو لعاقین ہیں ان کو کوئی نوٹس کیا آپ نے اس جگہ پہ اس وقت جو شریف فیملی جو بیگم شمی مختر مرہومہ کی جو فیملی ہے کیا آپ اس کو جانتے نہیں ہیں آپ کو یہ بالکل معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کی رہشگاہ ہے وہاں پہ کون اس وقت قابض ہے تو آپ نے اس انتقال کو الارٹمنٹ کو منصوب کرنے سے پہلے کیا آپ نے نوٹس دیا آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا یہ ڈیو پروسس آف لا نہیں ہے آپ نے اس ڈیو پروسس آف لا کو وائلیٹ نہیں کیا یہ آپ کی مجرمانہ ذہنیت کی اکاسی نہیں کرتا اور آپ نے اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو لوگوں کے گھروں پہ اس سے پہلے بلوزے چلائے ہیں تو اس کے بعد اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ رات سمجھی کہ آپ اپنی اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو ہے وہ شریف فیملی کی رہشگاہوں کو مصمار کرنے جا رہے ہیں تو اس میں پھر شک والی بات کونسی ہے اور میں یہ بات بھی واضح کرنی چاہتا ہوں کہ یہ ڈیو پروسس آف لا اس کو ابزرو کرنا اور اس کو وائلیٹ کروانا یہ وزیر آزم اور شہزاد اکبر جو کہ وزیر آزم کے بہا پہ کام کر رہا ہے اس کے سوا یہ ممکن نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا چیف سیکٹری پنجاب سے کمیشنر لہور ڈویجن سے ہم آپ کو جانتے ہیں آپ نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے آپ اچھے آفیسر ہیں آپ شہباز شریف جیسے چیف منسٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آپ میں اتنی اخلاقی کرج ہوا کرتی تھی کہ کسی معاملے کے اوپر اگر آپ کی قرائے ہوتی تو آپ یہ بیان کر دیتے تھے کہ جناب یہ چیز اس طرح سے درست ہے اس طرح سے درست نہیں ہے لیکن آج آپ صرف پوسٹنگ کی وجہ سے اور صرف یہ سال ڈیٹھ سال کی بات ہے اگر زیادہ سے زیادہ ہے بھی تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ ان حدود کو جو ہے وہ کروس کر رہے ہیں کہ جس کے بعد شاید پھر جو ہے یہ ملک جو ہے یہ رہنے کے قابل نہ رہے یہ معاشرہ جو ہے یہ افراتفری کا شکار ہو یہ انتشار کا شکار ہو کیونکہ جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا آپ بالکل ریڈ لائن کو کروس کر رہے ہیں اور یہ مت بھولے کہ آپ کا جو ریونیو کا عملہ ہے یہ آپ کے جو پی ان ہیں یہ آپ کے جو ریڈرز ہیں یہ تو اب بھی بتا رہے ہیں کہ کس دن یہ کام شروع ہوا اور کس دن کس کس کو بلایا گیا وہاں پہ رات دس بجے کس کو پولیس کی سکارڈ میں جو ہے وہ لائیا گیا اور وہاں پہ کتنے کتنے بجے رات تک جو ہے یہ ریکارڈ کو کھنگالا گیا پھرولا گیا اور اس کے بعد جو ہے without observing due process of law جو ہے یہ انتقالات اور یہ الارمنٹ جو ہے یہ منسوح کی گئے کل کو چیف سیکٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا آپ نے ادھر ہی رہنا ہے آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی بزارنی ہے کمیشنرل ہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے آپ نے سروس بھی کرنی ہے اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجاہ لانے سے انکار کرتے اور سینئر میمبر بورڈ آف ریمنیو اس ایم بی آر جو ہے یعنی یہ how it is possible یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ساٹھ سال پیچھے جائیں اور جا کے جو ہے پھر کہیں کہ جی اس فائل میں سے یہ کاغذ جو ہے وہ مل نہیں رہا تو لہٰذا جناب یہ جو ہے والارٹمنٹ جو ہے وہ منصوب کر دی جائیں یہ ڈیو پروسس آف لاب کو چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درست بھی کہہ رہے ہوں تو پھر بھی آپ نوٹس جاری کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے اس کی ذمہ داری جو ہے اس ایم بی آر کے اوپر ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کمیشنر لاہور کے اوپر ہے اس کی ذمہ داری ٹیپٹی کمیشنر لاہور کے اوپر ہے اس کی ذمہ داری چیف سیکرٹی پنجاب کے اوپر ہے آپ اس غیر قانونی عمل اور اس اندے انتقام یہ اندہ اور گھٹیا انتقام جو ہے یہ اس کی بنیاد کے اوپر جو احتساب کا ڈراما تھا وہ اب فلوپ ہوا چاہتا ہے